کامران اکیڈمی کلاسز میں آپ سب کا سواگت ہے استقبال ہے ویلکم ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹرکی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ بھی جامعہ میں جو بی اے ترکیس لنگویز کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ہلفل ہے کیونکہ ٹرکی کا جو پروفائل ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے تو ہم جو جو بھی مین چیزیں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ٹرکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹرکی کا جو اوفیشیل نام ہے وہ ہے ریپبلک آف ٹرکی جس کو ہم ٹرکی ایک جمہوریات کے نام سے بھی جانتے ہیں کیپٹل جو ہے وہ انکرہ میں ہے وہاں کے جو کرنسی ہے وہ ہے ترکیس لیرا کنٹینینٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ یوریشن کنٹری ہے کچھ پارٹ جو ہے لارجر پارٹ جو ہے وہ ایسیا میں ہے اور کچھ پارٹ جو یورپ میں بھی ہے تو جس طریقے سے رشیہ ہے جو یورپ اور ایسیا دونوں کا پارٹ ہے ویسے ہی ترکی بھی ہے جس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ یورپ میں پڑتا ہے اور لارجر پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایسیا میں پڑتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پوپولیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پوپولیشن جو ہے وہاں پہ آٹھ کروڑ چھتیس لاک کے اپروک سے اور اس طریقے سے پوپولیشن کے حساب سے ورلڈ کی یہ انہیسوی سب سے لارجسٹ کنٹری ہے ایتھنک گروپ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں کے تو ایتھنک گروپ میں 70 to 75 جو ہے وہ ترکس ہے 19% جو ہے وہ وہاں پہ کرد ہے اور اسی کے ساتھ 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 سے لے کے بارے پرسن جو ہے وہ ایتھنک گروپ کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایریا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایریا جو ہے وہ 7,83,356 سکوائر کلومیٹر کے ایریا کو اکوپائی کیے ہوا ہے ترکی Official Language جو ہے وہ ترکیش ہے کوردش بھی ہے لیکن کوردش کیا ہے Unafficial Language وہاں کا تو Official Language جو ہوگا وہ ترکیش ہے Script جو ہے وہ لیٹن ہے Basically 1923 سے پہلے وہاں کا جو script تھا وہ Arabic تھا لیکن جیسے ہی کمال آتاتر کے پاس آتے ہیں تو وہ Modernization کے چکر میں وہاں کے script کو بھی بدل کر لیٹن کر دیئے Language Family جو ہے ترکیش Language تو یہ بھی کبھی کبھی پوچھتا ہے تو یہ ترکیش Language Family جو ہے اسے ترکیش Language تعلق رکھتا ہے موٹو کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں کا تو وہ ہے Basically بات کرتے ہیں کہ How happy is the one who says I am a Turk یہ basically وہاں کا موٹو ہے National Day جو celebrate کیا جاتا ہے وہ ہے 29 October Proclamation of the Republic of Turkey 29 October 1930 کو جو ہے Turkey جو ہے وہ ایک Republic country بن گیا اور اسی دین کو یعنی کہ 29 October کو ترکی میں National Day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے Life expectancy جو ہے وہاں پہ ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں خاص طور سے main جو ہوتے ہیں وہ 72 سال تک زندہ رہتے ہیں ایک average ہے جو ہے اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ 79 ہے تو یعنی کہ Life expectancy جو ہے وہاں پہ وہ کافی اچھی ہے اور country کے مقابلے میں اسی کے ساتھ ساتھ اور اگر ہم بات کرتے ہیں فلیک کا تو فلیک جو ہے the flag of Turkey is the red flag featuring a white star and crescent basically یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ white star پورا ہے وہاں کا فلیک کے بارے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک star ہے جو یہاں پہ بنا ہوا ہے اور moon بھی ہے تو یہ دھان رکھئے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ڈائلنگ کو جو ہے وہ پلس 90 ہے religion جو ہے وہاں پہ اسلام کے followers جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے approximately 99% جو ہے وہ اسلام کے انویائی ہے ماننے والے ہیں اور ایک پرسیڈنٹ جو ہے وہ ادھر دھرم کو فولو کرتے ہیں وہاں کے جو ابھی پرسیڈنٹ ہے وہ ہے رجب طیب اردوگان نگیارکیب طیب اردوگان وہاں کے ابھی وہ صدر ہیں وائس پرسیڈنٹ ہے وہ ہے فوات اکتائی تو یہ یاد رکھئے گا یہ ساری چیزیں بھی اگزام پوائنٹ ویو سے ایمپورٹنٹ ہے اسیمبلی سپیکر کا بارے مگر ہم بات کرتے ہیں تو مصطفی سنتوب جو ہے وہ ابھی وہاں کے اسیمبلی سپیکر ہے گورنمنٹ وہاں پہ جو ہے یونیٹری پرسیڈنٹشیل کنسٹیوشنل ریپبلک ہے وہاں پہ پرسیڈنٹ کا پاور بہت زیادہ ہے وہاں پہ لیجیسلیچر کا جو وہاں پہ بولا جاتا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں کس نام سے گرانڈ نیشنل اسیمبلی کے نام سے ہم وہاں کے لیجیسلیچر کو جانتے ہیں اینثم جو ہے ترکیش کا وہ ہے استقلال مرسی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the independence march نیشنل اینیمل جو ہے وہ ہے گری اولف اسپورٹ جو ہے وہ ہے آئل ریسلنگ برڈ جو ہے ریڈوینگ ہے the first railway to be constructed in Turkey was the ازمیر آئیدین لائن ٹھیک ہے اور سب سے پہلی مرتبہ اس کو جو اوپن کیا گیا وہ اٹھارے سو ساٹھ میں اوپن کیا گیا اسی کے ساتھ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم ترکی کی جیگرافی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ترکی اوکپائیز این ایریا آف سیونٹین ایٹی تھری سات لاکھ تیرہاسی ہزار تین سو چھپن سکوائر کلومیٹر کے ایریا کو اوکپائی کی ہوا ہے اور 97 پرسنٹ جو ایریا ہے وہ ایشیا میں ہے اور کچھ پارٹ جو ہے وہ یورپ میں ہے تو ترکی جو ہے یورپ اور ایشیا دونوں کا پارٹ ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ ترکی جو پڑتا ہے وہ ویسٹن ایشیا میں پڑتا ہے اور ایناٹولین پیلاتیو کا لارجر پورشن کو وہ اکپائی کی ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یورپ میں ترکی کا جو پارٹ ہے وہ ساؤت ایسٹن یورپ میں اور یہ بالکان پرنسولا کے پاس ہے ترکی has a coastline on the Mediterranean Sea in the south and east ٹھیک ہے تو یہ دہان رکھنا ہوگا ترکی کا جو coastline border ہے وہ Mediterranean Sea سا touch کرتا ہے south and east south and east میں اور اسی کے ساتھ and east on the black sea اور east میں وہ کیا ہے black sea ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا sorry north میں وہ کیا ہے black sea it borders Armenia Iran Azerbaijan in the east ٹھیک ہے ازربائیزان کا صرف کچھ علاقہ جو ہے وہ آپ کو ترکی سے touch کرتا ہے تو east میں جو ہے وہ تین country ہے آرمنیا ہے ایران ہے and ازربائیزان ہے اسی کے ساتھ جورجیا جو وہ north west میں ہے بلگاریا اور گریس جو وہ north west میں ہے اراک and سیریہ ساؤت east میں ہے تو اس طریقے سے total ترکیز 8 country کے ساتھ اپنے boundary کو شیئر کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ترکیز highest point is mount ارارات which پکس 8 6949 feet سی سے high level پہ ہے تو وہاں کے جو highest point ہے mount ارارات ٹھیک ہے water bodies کا بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو تیگراز ہے جس کو ہم تیگریز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ کجلل مارک ہے سکرائیہ ہے and یو فریڈ سے سب کے سب ریور سے جو ترکی سے ٹچ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو lake one جو ہے بہت زیادہ وہاں کا lake ہے سالدہ lake بافا lake سپانسہ ہے ترکیس lake district ہے میجر سٹیز کے بارے مگر ہم بات کرتے ہیں تو استامبول ہے سب سے کونیا ہے انتالیا ہے دیا باکر ہے میرسین وغیرہ ہے یہ سب وہاں کے میجر سٹیز ہے میجر بیلڈنگ سف ترکی کا بارے ہم بات کرتے ہیں ایزانوی ہے ایناتالیا میوزیم ہے اسی کے ساتھ سفیہ جو بہت زیادہ ریسنٹلی نیوز میں ہے آلانیا کسل ہے بیلڈنگ سے اسی کے ساتھ ترکی کا جو میمبر شپ دیکھیں گے ورلڈ کی میجر ارگنیزیشن کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے نیٹو نورث ایٹلانٹک ٹیٹی ارگنیزیشن کا بھی میمبر ہے اور یہ 1952 ترکی جو ہے نورث ایٹلانٹک ٹیٹی اورگنیزیشن کا میمبر ہے 1945 سے یو این کا میمبر ہے جی ٹیٹی کا بھی میمبر ہے ٹھیک ہے یورپین کونسیل کا ہے ایٹلانٹک کا ہے اسلامی دیولپمنٹ بینک کا میمبر ہے ایٹلانٹک نیٹرنیشنل کا ہے نیٹرپول کا ہے نیٹو کا ہے جیسے اوپر ہم بات کر لیے میمبر ہے فاتف جس کو ہم فائننشیل ایکسن ٹاسک فورس کے نام سے جانتے ہیں اس کا بھی میمبر ہے اور ایک اور چیز جو آپ جنرل سیکریٹریٹ باکو آزربائیجان اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ باکو آزربائیجان میں ہے آزربائیجان ہے کذاکستان ہے کرگستان ہے ٹرکی ہے ٹرکی مستان ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ترکپا کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے فیمس پرسنالٹی اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے فیمس پرسنالٹی میں جو آتے ہیں مصطفی کمال آتات ترک پاشا جن کو جن جن پاموکی is very important he is a novelist ٹھیک ہے اور ان کو 2006 میں ترکیش لنگویز میں لکھنے کے وجہ سے Nobel Prize in Literature سے بھی سم مانت کیا گیا اور جس novel کو ن لکھا تھا اس کا نام ہے اور آج بھی ان کی لکھیوئی کتابیں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور پوری مطلب 50-60 languages میں translate کی گئی ہے ترکان جو ہے ورلڈ ميوزک ایوارڈ ویننگ پوپ سنگر ہے جو بہت زیادہ پوپلر ہے اور یہاں تک کہ ان کا نک نام جو ہے وہ prince of pop کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پری ریس جو ہے پری ایوارڈ ایوارڈ ترکیش 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 ایوارڈ ازرہ اکین جو بہت زیادہ ایوارڈ 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 مولیہ جو ہے ترکیش آرڈ ایوارڈ سنچوری میں ترکیش آرڈ کو پوری دنیا میں لے کر جانے میں اہم کردار ہے فکرت مولیہ کا عزیز سنچر کا بھی نام بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ترکیش مولیکولر بائیولوجسٹ ہے خاص اسے ڈی ای نی ریپیر میں ان کا کام بہت زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ ان کو جو ہے کیمسٹی میں دوہزار پندر میں نوبل پرائز سے بھی سمانت کیا گیا فتولہ گولن ہوگیرہ یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے رجب تی بردگان ہوگیرہ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے ترکی کے بارے میں اسی کے ساتھ اگر ہم وہاں کے پریس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ بار بار یہ بات کہ جاتی ہے کہ ترکی میں جو پریس کو پریس آزادی نہیں ہے تو پریس جو ہے وہاں پہ پریس کے بارے بات کرتے ہیں تو ہوریت جو پرو گورنمنٹ ڈیلی نیوز پر نکالتی ہے اسی کے ساتھ ہوریت ڈیلی نیوز ہے ملیت وغیرہ ہے پرو گورنمنٹ ڈیلی وغیرہ یہ بھی کرتی ہیں ٹھیک اسی کے ساتھ جمہوریت بھی ہے نیشنل لیننگ ڈیلی ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کا جھرکاؤ نیشنل لیننگ ڈیلی کے طرف ہے اسی کے کانسولی ریٹنگ اوٹومن ایمپائر ایسیا مائنر ایسیا سب سے پہلی مرتب وہاں پہ بازنتائن ایمپائر کو شکست دیتے ہیں اور شکست دینے کے ساتھ ساتھ ایسیا مائنر اور بازکاس میں اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں 1883 1883 کے بارے اگر ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹر آجاتی ہے اس کے ساتھ وہاں پہ دیکھیں گے تو اس کے وئے سے کئی سیویل وار بھی بن جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں 1908 22 تک پارٹیشن آف ڈیفیٹیڈ اوٹومن ایمپائر leads to eventual trium of ترکیش national moment in war of independence against the foreign occupational rule of سلطان 1903 میں ترکی ڈکیلی اڈا ریپبلک وید کمال آتاترک ایس پریسیڈنٹ اور 1903 میں جو ہے وہاں پہ جو کہیں نہ کہیں منارکی سسٹم تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ترکی جو ہے وہ کہیں نہ ریپبلک کنٹی بن جاتا ہے اور مصطفی کمال آتاترک پریسیڈنٹ بنایا جاتا ہے چوبی جولائی 1903 کو تریٹی آف لہوسانی ہوتا ہے وہاں پہ جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تریٹی ہے کہ کیا کیا چیز اس میں کہی گئی ہے 1902 کے بارے میں ہم بات کرتے کہ ترکی ترکی جو ہے نیوٹرل لہنا نہیں چاہتا تھا اور وہ نیٹو کا میمبر بن گیا 1960 میں آرمی کوپ اگنس ٹولنگ ڈیموکریٹک پارٹی کے اوپر اٹیک کرتی آرمی 1974 کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بسکلی تو 1974 میں ترکیس ٹروپس اککوپائی نورڈن سائپرس 2011 میں سیریان سیویل اور وہاں پہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے بہت سارے ریفوزز وغیرے ہوتے سب ترکی میں آ جاتے ہیں اور پھر 2016 میں جو وہاں پہ اپنی کنٹرول میں ساری چیزوں کو لے لے لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر 2017 میں ریفرینڈم کرا جاتا ہے اور ریفرینڈم کرانے کے ساتھ وہاں پہ پی ام وغیرہ کا جو اہدا ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ پرسیڈنسیل سسٹم کو لاغو کر دیا جاتا ہے اور وہی پرسیڈنسیل سسٹم ابھی تک لگتار چلتا آرہا ہے اور دوسری مرتبہ رجب بھی بہت زیادہ ان کے پاس ہے اور اسی کے ساتھ آپ اس پی ڈی ایف کو کامران اکیڈمی کلاسز سے جا کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں ترکیش لینگویز کا جو پیویز پیپر ہے وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے اگزام کے لئے زیادہ اسی بات پہ آپ اپنے آپ کو مزید اپڈیٹ رکھنے کے لئے میری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں once again thank you so much موسیقی